کیا امکان نظر نہیں آ رہے اب دعا سب سے پہلے تو میرے خیال میں آج بھی جو عمران خان صاحب نے تقریر کی آپ دیکھیں ان کے لہجے میں ایک تلخی ہے اور یہ ایک فرسٹریشن ان کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور یہ تلخی میرے خیال میں جب سے ان کی گورنمنٹ گئی ہے جب سے ان کے لہجے میں یہ تلخی ہے اور یہ تلخی جو ہے یہ فرسٹریشن جو ہے یہ میں کہوں گا یہ بیجاہ بھی نہیں ہے بیجاہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں ایک ٹھیک ٹھاک گورنمنٹ چل رہی تھی ڈیفولٹ کا ہمیں ایک سوبرن ڈیفولٹ کا کہیں دور دور تک اس کی بات بھی نہیں تھی آپ دیکھیں آپ کی معاشی ترقی کیسے چل رہی تھی آپ کا روپی آپ کی انفلیشن آپ کے فارنس چینج ڈیزرورز everything was on track اچھا پھر ایک کہانی گھڑی گئی کہ جی وہ جو ہے وہ ملکی حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے لیے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی سیاست کی قربانی دے کے جو ہے وہ بقول ان کے ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے آپ دیکھیں تمام معاشی آشاریے جو ہیں وہ ساؤتھ کی طرف جا رہے ہیں وہ سارے ڈانورڈ جا رہے ہیں آپ کا روپی کہاں چلا گیا ففٹی سیون تو سکسٹی پرسنٹ آپ کا ڈی ویلیو ہو گیا ویدن سیون منٹس اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ فانچین ریزروز کو دیکھیں پندرہ پندرہ سولہ بلین سے آپ جو ہے وہ ساڑھے چھے بلین پہ آگئے ایک نومک اچھا انٹریسٹنگلی وہ آئی ایم ایف وہ باتیں جو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف کیا کرتی تھی کہ انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ انڈینجر کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا انٹریسٹنگلی وہی چیزیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس وقت کر رہی تھی آج انہوں نے کیا ہے آپ دیکھ لیں وزیر حضانہ جو ہمارے ساگڈار صاحب انہوں نے بیٹھ کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے جس طرح کی باتیں کی ہیں کہ جی میں ان سے بھیک نہیں مانگوں گا میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا تو وہی آئی ایم ایف کا پروگرام اب دوبارہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئے تو عمران خان صاحب کی یہ جتنی بھی فرسٹریشن ہے یہ بیجا نہیں ہے یہ اس کے پیچھے یعنی ایک کومن مین کو بھی نظر آتا ہے آپ کے مطابق عمران خان صاحب کی جو فرسٹریشن نظر آتی ہے کہ خطاب میں یہ بیجا نہیں ہے ان کو چلتی ہوئی حکومت سے نکال دیا گیا اس لیے وہ اپنے جو دل کی بھڑاس ہے وہ اس طرح سے نکالتے ہیں اب اداروں کا نام لے کر بھی شخصیات کا نام لے کر بھی ناظرین ہم ایک بریک لے رہے ہیں جی بریک سے واپس آئیں گے ایریاز صاحب کا اسی سوال پر ٹیک لیں گے اور ساتھ میں ہم یہ بھی سوال رکھیں گے کہ کل کیا ہوگا پنجاب اسمبلی لگ رہا ہے تحلیل ہونے سے بچ گئی ہے تو کیا کل خیبر پختونخواہ اسمبلی